پاکستان رضا مندی سے رضا کارانا فیڈریشن یہاں نہ کسی نے ہمیں فتح کیا ہے نہ ہم کسی کے مفتوح ہیں نہ کوئی امار آقا ہے نہ ہم کسی کے غلام ہیں یہ جو بطن یہ ایک شیئر فلمی گا نہیں کہا یا کسی نے میرے ذہن پہ آیا یہ وطن ہمارا ہے ہمیں پاس فارس کے یہ جو لوگ گاتے ہیں امنے پریکٹیکلی عملی طور پہ ہمارے کعبرین نے ہمارے بزرگوں نے واقعی اس مچے کو اپنا وطن کا آئے اس کا ہمیں سان کسی پہ نہیں لاتے سندھر تھی کہ ہر مجاہدی انگریز طاقت سے ٹھکرائے نہ انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ لڑنی تھی نہ انہوں نے صبح اسمبلی کی سیٹ لڑنی تھی نہ کوئی ووٹتا لیکن چونکہ وطن کی محبت تھی اور وطن پہ خارجی طاقتور بہت بڑی طاقتور جن کے سرطنت میں سورج غرب نہیں ہوتا تھا سندھی مجاہدی گھر مجاہدین علچ پڑے سندھ کے عوام علچ پڑے ان سے جال عوام کے منگل اور ہمارے علاقے کے مری بلوچ کمائل اپنی اس بدبختی اس فاقہ کشی میں انگریز ان سے علچ پڑے پشتنخواہ وطن کے اس سرے سے لیکن اخیر سرے تک جو اب کے تین حصوں پر بٹھا ہوا ہے فاتح خیبر پشتنخواہ جنوبی پشتنخواہ ایک ایک انت زمین پہ ہم نے اپنا خون بہایا ہم نے انگریز کا خون بہایا ہم اس لیے نہیں لیتے کہ ہمیں بادشاہی چاہیتی ہم اس لیے نہیں لیتے کہ ہم نے پرائیم نیسل بننا تھا مطرم دلانی صاحب کیا کامرین فقیر اپی کے کمانڈرز تھے فقیر اپی پاکستان بننے تک اپنی وطن کے ازادی کے لیے لڑتا رہا کوئی ہمیں یہ نہ سکھائے کہ ہریت کیا ہوتی ہے کوئی ہمیں نہ سکھائے کہ ہمت کیا ہوتی ہے علیہ جنرل بابو اور یا پولیس کے ادری پوشت دوستو آپ تو انگریزی فوج میں شامل تھے آپ تو ان کی پولیس میں شامل تھے آپ تو ان کے خدمتگار تھے اور ان کے لیے آپ نے اباسیل سے لے کر پھر دیورن لائن تک نوے سال ہمارے خلاف لڑائی لڑی انگریزوں کے لیے اب پاکستان بنا ہے پاکستان ہم سے اب کیا چاہتے ہیں نظریہ پاکستان کی یہ بات ہو رہی تھی اگر نظریہ پاکستان کی بات کریں تو نظریہ پاکستان ہم سندیوں بلوچوں اور پشتونوں کا مکروز ہے اس نظریہ کی بنیاد پہ اس نظریہ کے سائے میں اس نظریہ کی توجیہ میں ہمیں اگر سب کوئی کچھا کیا جائے ہزاروں سال جیلدی گئی ہماری بزرگوں کو ہزاروں سال پابند میں سلاسل رکھا گیا ان کا گناہ کیا تھا وہ کے تیتے ون مین ون ووٹ وہ کے تیتے یا ایک پرنیمان ہونا چاہیے یا عوام کے ساتھ ہم میں تو مولا نہیں ہم تو اس لیے چڑھے ہیں ہم پاکستان کی تشکیل نو کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے پاکستان جس میں کسی فرد کا فرد پہ کسی طبکے کا کسی طبکے پہ کسی فرکے کا کسی فرکے پہ کسی مثلک کا کسی مثلک پہ کسی کون کا کسی کون پہ باردستی لہو یہاں انسان سب برابر ہوں اور یہاں صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں خدا و اندی کریم کا جو نظام ہے قرآن کریم کا وہ لابو کام سے آپ مفاداری کس طرح مانتے ہیں میرے بھائی ہم مفاداری کا حل ٹیس ادا کر چکے ہیں آپ نے ہمیں برسوں جیل دی آج تک نہ کسی پشتون میں لکسی سے پوچھ سکتا ہوں کہ بلوچ کتنے ہے اس میں ہم پھر بھی کہتے ہیں پاکستانی فوج یہ ہمارا حق ہے اس فوج میں آپ نے عبادی کے لیاز سے ہمارا حصہ دینا ہوگا ہماری غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں میں آپ اسی آزار پچاس آزار ساکھ آزار ہمارے فاتح کے بچوں کو پرتی کرتے ہیں پھر ان کے ذریعے کبھی سنیو کو مراتے ہو کبھی بلوچوں کو تاکہ لوگوں کی دماغ رہے ہو کہ پشتون بھی بدبختی کا سبب ہے اور پشتون بھی اس بالا دست نظام کا ساتھی ایسا نہیں ہے ہم پاکستان کی مانداری سے میں کہتا ہوں ہم پاکستان کت انتھوڑنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے ہم اس میں غلاموں کی تاکتنی رہیں مو partnership میں بلوچوں کا بھی ماغ ہوں میں سنیو کا بھی ماغ ہوں میں پشتونوں کو کھاکا ہوں وقت سناڑٹے ہیں ہم ہماری ماں کا وہ حق ہوگا جو تمہاری ماں کا ہے ہماری باہ کا وہ حق ہوگا جو تمہاری باہ کا ہے ہمارے بےن کا وہ حق ہوگا جو تمہاری بہن کا ہے ایسا نہیں ہو سکتا غیب بندوق بندوق ہی ان سے ہمیں مٹڑا گرے بھائی ایک فیصلہ پاکستان کے وکیلوں نے پاکستان کے انجلشیاں نے پاکستان کے اقوام اور عام نہیں کرنا ہوگا سیدھا ساتھ اسوال ہے یہ ملک فوج کے لیے یا یہ فوج ملک کے لیے ملک فوج کے لیے یا فوج ملک کے لیے یہ فیصلہ پاکستان نے کرنا ہوگا اگر یہ فوج ملک کے لیے ہے ہم تابعیدہ مولانا صاحب زمیں واقع ہوگا ہم آپ کو چاہتے آپ کے ٹینک ہم بندوبست کریں گے آپ کے جازوں کا بندوبست کریں گے آپ کے گولیوں کا بندوبست کریں گے آپ کے کارتوسوں کا کریں گے یہ ہم پہ احسان ہم مت دا لوگ ہم فوج میں ہم قربانی دے رہے ہیں بھائی فوج میں ہم سی مرضی سے گئے ہو مولانا علی مدین ہے مسئلہ بھائی فوج میں دوسرا کمیشنر ہے تسرا تبلیغی ہے چوتھا میری تلہ گڑھنری آئے یہ تو بھائیوں میں ہوتا ہے یہ احسان نہیں ہے ملک بھی برا وقت آئے گا مولانا نے چینک نہیں چلانا نہ میں نے ایف سکسن چلانا ہے تم نے آگے پڑھنا ہے تم نے لڑنا ہے ہم پیچھے سے پانی مانی دیتے رہیں گے تمہیں نام لے لو تو عثمان جھوٹ پڑھتا ہے فوجی باپا فوجی ہم انتے پاگل بھی نہیں ہیں ایک انسان جو اپنی ملک کے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں فوجی بنوں گا خدا نہ خواستہ اگر اس وطن کو کوئی خطرہ ہوا میں جان کی بازی لڑا وہ کر دوں ہم انتے پاگل نہیں ہیں کیسے لوگ ان کی عزت نہ کریں جو لوگ ملک کی ازادی کے لیے ملک کی دفاع کے لیے اپنی جان دیتے ہیں ان کی عزت ہر مرد اور عورت ہر قوم ہر عصب فرض ہے لیکن اگر آپ فوج کے دائرے کر رہے ہیں ہم ایسے پاگل نہیں ہیں کہ ہمارے انتیلیجنس ایجنسیاں نہ ہو کیوں نہ ہو بالکل آئیس آئی خدا کرے اتنی پہ ترین ایجنسی بن جائے کیسے آئیل کان پکڑے کے آئے ایسے بچو بڑی خطرناک ایجنسی ہے موساط در جائے کیجی بی در جائے امہائی ہمارے دوسری پتہ ہمیں بیس ایجنسیاں کتنی ہیں ہم ان کی بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن ایک بات ایک بات غور سے انہوں نے سننی ہوگی اور اگر وہ پاکستان کو رکھنا چاہتے ہیں اور ایک انہوں نے رکھنا چاہتے ہوں گے اگر ہماری افواج پاکستان کو رکھنا چاہتی ہیں تو انٹیلیجنس ایجنسیوں اور افواج پاکستان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہوگا یہ آئین کہتا ہے یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے انکر حلف اٹھائیں فوجی سپائی سے لے کر جرنیل تک ہر آدمی حلف اٹھاتا ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں حلف قسم ہوتا ہے حلف ارادہ ہوتا ہے حلف وعدہ ہوتا ہے کہ میں آئین کا اترام کروں گا اور ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا اور آپ کیا کر رہے ہیں ستر ساتھ سے ساتھ نے کیا کیا میں تو اس کہہ کہہ کہ تک بھی گیا ہوں بدنام بھی ہوا ہوں میں بھی چھپنی ہو رہا ہوں وہ بھی مجھے نہیں شون رہے ہماری ایجنسیا اس بیماری میں مختلع ہے انیس سو ستر کے بعد جا پاکستان چھوٹا ہماری ایجنسیا اور افواج اس بیماری میں مختلع ہے کہ ہم لیڈر ایجاد کریں گے وہ پتبخت کے بچوں لیڈر ایجاد نہیں ہوتا لیڈر عوام سے نکلتا ہے گلی کچھوں سے آتا ہے ووٹ جاتا ہے لیڈر ایجاد نہیں ہوتا اپنی بیس کرون انسانوں پر مروسہ کرو ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ایک ازاد الیکشن کمیشن غیر جانردار ان کی خوابات خدا کرے مولانا فضل رحمان جمعیت علماء اسلام ہم سب ہار جائے لیکن بیس کرون انسانوں کی ایک ایسی کھیپ آئے جو صحیح غیر جانردار اس میں منتخب ہو وہ پارلیمنٹ جو بھی ہو وہ پارلیمنٹ طاقت کا سر چشمہ ہو وہاں سے داخلہ اور خارجہ ساری فالیسیاں بنیں پھر دیں کہ پاکستان کس طرح نہیں بنتا پھر دیں کہ پاکستان کس طرح آگیا نہیں بڑھتا ہم پہ یہ انظامات ہیں یہ ایجنٹ ایجنٹیم نے کمیتی تو جس فوج میں شامل تھا اس کے خلاف ہم لڑھنے تھے وہ ہمیں بود کچھ نہیں سکتا تھا ہمیں ملک پیشنا ہوتا تو ہم انگریزوں کی ایجنٹ بن جاتے ہمیں ملک پیشنا ہوتا ہے ہمیں ملک پیشنا ہوتا ہے وہاں سے نکی پیشنا ہوتا ہے ہمیں نوازتر به خلاف ہوتا ہے وہاں سے دیکھتا ہے ہمیں گا ہمیں گا بھی خدا نخازدہ کوئی زردار بردار بن جاتا لانات ہم بیشتے ہیں ایسی نو قریبے لانات ہم بیشتے ہیں کہ آدمی اپنی کوئی زگڑا مارا نہیں فوج سے مارا جگڑا ہے ان سے جگڑا ہے ایک بات صاف ہے مدانہ صاحب آپ اندر تھے میں نے کہہ دیا ہم نے یہ فیصلہ لینا پاکستان سے کہ یہ ملک فوج کے لیے یا فوج اس ملک کے لیے گر فوج نہیں میں آئین آئین میں آئین مولانا اس نے سجد میر صاحب نے بڑا چاہ کا سجد میر صاحب نے ہر ادارے کی ڈیفینیشن موجود ہے آئین میں آئین میں فوج کا جو وہ ہے اس میں رہتے ہوئے فوج اپنا کام کرے مولانا صاحب اپنی بترین پر گھر سمیت میں اپنی ٹوپی سمیتھ ان کو سلوٹ کروں گا کہ وہ اپنے فرام جوڈیشنی کا ایک چوکاٹ موٹس دوائی جوڈیشنی کے فریم ورک ہے جوٹری اس میں رہے ہماری میڈیا آزاد ہو ایک اس میں رہے ہیں یعنی چوکاٹ میں رہے ہیں یہ پاکستان بھی ترین پر سکتا ہے ستر سال سے اپنے ہماری زبانوں پر جوٹ موٹس کے چچی وہ کر رہے ہیں کہ اسلام اسلام کا ملک ہے ایک قرآن ایک پاکستان ایک یونٹ ایک نبی اور ایک پرانا ایک ایمان پاکستان زندہ بات یہ سنی چلتا ہے با خلاکو منو قرآن کریم کہتا ہے میں نہیں کہتا قرآن کریم کہتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی حادی کوئی رسول کوئی نبی کسی قبیلے کسی قوم کے پاس نئی بیجائے اگر بیجائے تو اس کی زبانوں بیجائے یہ قرآن کرتا ہے قرآن زبانوں پر پابندی نہیں لگاتا ہے چار کتابیں ہمارا ایمان ہے زبور انجیل تورات قرآن کریم اگر زبان کی امیت نہ ہوتی تو یہ چار کتابیں چار زبانوں میں کیوں ہوتی ہمیں پشتو عزیز ہیں بلوچ کو بلوچی عزیز ہیں سندھی کو سندھی عزیز ہیں ہماری زبانوں پر تعلیمت لگاؤ ہمیں اپنی زبانوں میں پڑھنے تو اپنی زبانوں میں گانا گانے تو اپنی زبانوں میں دھوا مانگنے تو یہ ملک سمر جائے گا آگے بڑھ جائے گا اور اگر اس میں آپ نے ہمیں خوانہ خواستہ کوئی سزا دینی ایک ایک پھائی فنکنوں کو مولانا صاحب کی باری ہے میں پنجابیوں سے سندھیوں سے سرائی کیوں سے بلوچوں سے ایک گل آئے گا دوست کی ایسے سے بھائی کی ایسے سے دہائیوں سے ہمارا قتل عام جاری ہے ادھر بھی دیرونینڈ کے اس پار بھی دیرونینڈ کے اس طرف بھی باجہ ور سے دیکھ کر خیبر تک جو قیامت چھوٹ پڑی ہمارے علاقے میں نہ کوئی گر محفوظ رہا نہ کوئی بین محفوظ رہی نہ کوئی بین محفوظ رہا ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں لوگ بگر ہوئے آپ سے ہمارے گلہ ہمارے دوستو پاکستان کے رہنے والوں کم سے کم ہمارے حق میں ایک جنوز نکالتے ہیں کم سے کم ایک جنوز نکالتے ہیں سکر میں ایک جنوز نکالتے ہیں لاہور میں ایک جنوز نکالتے ہیں ہمیں مارا جا رہا ہے اب کہتے ہیں بچے پیٹی ایم بہت خطرناک ہیں خطار ہیں ہندو سے پیسے لے رہے ہیں خدا کو مانو کام کے کام پی کتاب اپنے کام پر اب میری ماں کی بھی ذاتی کریں گے میرے بین کی بھی ذاتی کریں گے میرے گرد پہ جازو سے بمباری کریں گا مجھے گرد سے بگائیں گے اور پھر آپ کا کہ اپنے دول پیٹنگی میں snaalles ہوں گے پکیں گے پکیں گے nichts چی儿 کے جوان میں سلوغن سے ، سلوگان لوگamis سلوگان میرے ہمارا錛ثویر پنکونوں نے سلوگان causing داران طور پر پریسی کو ڈالرہ کهرو ہوتی کائی سلوکتے ہیں ہمارے قاتلوں کو سن کے قاتلوں کو بروشن قاتلوں کو پنجابی قاتلوں کو اس طرح چھوڑیں گے چالیس پچاس آدمی سے نہیں مارے ہو پیچھ ایم یعنی میں اسمبلی میں تھا ہمارے مسعود علاقے میں فائنے علاقے میں اس کو سالچی کہہ دیں جب جہاں ایسا جاتا ہے اوپر جاتا ہے سینٹ روبار اس نام سے کہ وہ دشتگرد 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 کون کی آپ لائے دیسے لگا وزیر اسطان قبریبوں کو توے پتنی چچن اس طرف ہے کہ چچنیا اس طرف ہے اس بک یہ در ہے اب وہ اس بک لائے چچن لائے پتے دنیا جان کے دشتگرد لائے پر مقابلی مسلح کیا ان کے ذریعے مولین صاحبان کو اقابلین کو بزرگوں کو قطر کروایا مولین مرمحمد سراج الدین سنکروں کی تعداد میں اپنے اور کردشتگرد دیگا نبا ہمارے بلے 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 آپ دشت کردوں کی ماتے آپی دشت کردوں کی واہتوں ہم ہمیں آپ عزیزیں لیکن پاکستان آپ سے زیادہ عزیزیں میں تو چھتے تجویز دوں گا میں غریب آدمی ہوں بڑا بھی ہوں کام بھی نہیں کر سکتا لانا ہوں میں تو مہدانہ سے رکوش کروں کہ مہدانہ صاحب بسم اللہ کیجئے بسم اللہ کیجئے یہاں ایک صحیح جمہوری پاکستان کی تشکیل میں کہ افراج اپنے چونیوں میں رہے ایک ایسی تاریخ کی ابتدا کیجئے جس طرح مصر میں ہوئی تھی وہ کیا کون سی چوک تاریخ چوک یا پھر وہ ترکی میں جو پوچھ ہوا تھا بسم اللہ کریں اللہ اکبر مردہ بات زندہ بات اس سڑک کا نام ہے آئین دستور اس کو ہم بڑھ دیں اور یہاں دھرنا دے دیں نام نکسی کو علکسل لڑنے دینا ہے نام نکسی کو یہاں سے کالواتا گاڑیاں گزرتی رہیں ہمیں ایک نئے پاکستان کی تعمیر میں محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے ہم یہاں وہ ہیں آئے ہیں پی ٹی ایم کے بچے سلوگن دیتے ہیں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں وردی جو ہم مجھ میں بدماشی کرتا ہے کھراچی میں وہ بھی بردی پہنچ ہے جو مجھ میں بدماشی کرتا ہے کوئچہ میں وہ بھی بردی پہنچ ہے ہم کیا کریں میں آپ حضرت سے پوچھتا ہوں صرف دو میلے پیشاور پیشاور میں چھوٹے معصوم بچوں کو سنکھوں کی تعداد میں ٹھک 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 مات دیا گیا اور ہمیں صرف یہ کہہ دیا گیا جیے تو مولانا خطرنا ماں کا چھوٹا بھائی پرانا خان تھا بس یہ کافی نہیں میرے بھائیں آپ نے خویچہ میں اسی کے قریب پچاسو کی تھی سیورہ سوٹان میں جس کی صرف چار دروازے ہیں ہر جگہ آپ دو افسی والے کڑے ہیں یہ آپ کا بھرندہ واقعی سے پہنچا پھر ہمارے پولیس کو پانچ سو بچوں کو پھر بلایا غیر مسلح کر کے چار دروازے کو چھوٹے ہیں اس طرف ہمارا خون اتنا ارزان نہیں ہے ہمارا خون اتنا ارزان نہیں ہے ناما اتنے بزدل ہیں ہم بڑے خطرناک لوگ ہیں یہ پشتون بڑا خطرناک سفر بلا ہے یہ بلا نہ کبھی بولتا ہے نہ کبھی معاف کرتا ہے یہ بولتا بھی نہیں ہے معاف بھی نہیں کرتا مک خوش کرو ان غریبوں کو کسی ہو رہا تھا آئیں ایک نئے پاکستان کی تشکیل کریں یہاں ایک میرے دوست نے وکیل صاحب نے کچھ باتیں کی میں اس جبجبی میں تو نہیں کہہ سکتا پاکستان کی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ کسی نے نہیں کہا ساری ساری مسلمان پارٹیاں اس نظریے کے تحت اس نظریے کے تحت متحدہ اندوستان کی حامی تھی اور جن کے لئے صاحب فرما رہے تھے لا الہ الا انہوں نے تو محمد علی جناہ کے کفر کے پپے لگایا خدا حافظ یہ تھے محترم جناب محمد خان عجق زئی صاحب محمود خان عجق زئی صاحب جو آپ کے اور سب کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے تمام قائدین کو اور خاص کر کے قائد ملت اسلامیہ کو شاید یہ پیغام دے رہے تھے کہ لگا کوئی ضرر اس عدا سے کہ ٹوٹ جائے دلوں کی مہریں لگا کوئی ضرر اس عدا سے کہ ٹوٹ جائے دلوں کی مہریں تیری قسم تنگ آگئے ہیں سکوتِ پنہاں سے لوگ ساکھی گھنٹوں سے آپ پڑے پرجوش پرہوش خطابات قائدین کے سن رہے ہیں اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ میں دعوتِ خطاب دوں اس کا